موسیقی شیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کراؤں ملک بچاؤں پر امن احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے کپتان کے حکم کے مطابق سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی ایز زلاز آئیوال اور امیدوار حلقہ پی پی ایک سو اٹھان میں سید ساکب عباس کرمانی کے زیرے قیادت ریلی کا انعقاد کیا گیا الیکشن کراؤں ملک بچاؤں ریلی جس میں پی ٹی ای کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی سیدن شاہ سے شروع ہونے والی یہ ریلی سرور چوک اڈا مائی دی مسید بوٹی پال نائی والا بنگلا سے ہوتی ہوئی ہڑپا سٹیشن پر پہنچی جہاں پر پی ٹی ای کے سرگرم کارکنوں کی بڑی تعداد نے سید ساکب عباس کرمانی اور ریلی کے شرکا کا والی حانہ استقبال کیا اس موقع پر پی ٹی ای ہڑپا کے کارکنوں اور تمام برادریوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا آج جو شیڈیول ہے یہاں سے موزا سیدن شاہ سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم سرور چوک سے مائی والی مسجد اور اڈا بوٹی پال اور ادھر سے ہوتے ہوئے ہم ایک سو چیاسی نوائل نائی والا بنگلا اور نائی والے بنگلے کے بعد یہ ہڑپا سٹیشن پر ختم ہوگی ریلی اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گا پہلے تو میں اپنے پہلے کو اڈریس کروں گا جو گرفتاری کے حوالے سے خان صاحب نے جو کال دی ہے جس کے اندر ساہی وال والوں کی ہماری باری جو ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ساہی وال کے لیڈران ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے اپنی گرفتاری دیں گے جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور اس کے بعد جو ورکرز ہیں وہ گرفتاری دیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے ویلنگلی خود اپنے نام مجھے آ کے دیئے ہیں کہ ہمارا بھی نام لکھیں کہ ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کیسے الیکشن کمیشن ایک کارندہ بنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ ڈیٹ نہیں دے رہے ایک آئینی ذمہ داری جو گورنر نے کرنی تھی اس نے وہ نہیں نبھائی تو ابھی خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور جو آئین توڑا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے آئین توڑنے کا آرٹیکل سیکس کا مقدمہ بنتا ہے تو باقی صاحب کے لیے آرٹیکل سیکس کا مقدمہ تو یہ آئین توڑ جو ہیں ان کو کھلی چھٹی چھٹی ملے اور جب تک خان صاحب کہیں گے ہم خان صاحب کی کال پر لبیک کہیں گے کل ہم انشاءاللہ تعالی زمان پاک جا رہے ہیں خان صاحب کی کل پیشی ہے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ان کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے ہم کل جا رہے ہیں کہ ملک اس امپورٹڈ حکومت اور ان چور لوٹیروں کی لوٹ مار کی وجہ سے آج بدترین معاشی بہران سے دوچار ہے آج عمران خان چیخ چیخ کر ملک بچانے کو کہہ رہا ہے ملک کو آنے والے خطرناک حالات سے اپنی قوم کو آگاہ کر رہا ہے آئیے عمران خان کا ساتھ دیں آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر خان کو دو تہائی اکثریت دلوائیں تاکہ کپتان بغیر ڈکٹیشن اور پریشر کے ملکی مفاد کے فیصلے کر سکے ہم نے اپنے قائد کے حکم پر احتجاجی ریلیاں نکالی اب عمران خان کے حکم پر جیل بھرو تحریک میں بھی اس حلقہ سے سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا سید ساکب عباس کرمانی امیدوار حلقہ پی پی ایک سو اٹھانوے نے کہا کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے خاطر ایک قوم بننا ہوگا